اسلام علیکم خبرناک میں خوش آمدید میں درہا پچھتا ہوں کہ بچے درہا آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو درہا بتا دوں کہ آپ صاحب صاحب یہ اپنے برخلدار ہیں میرے یہ چھوٹے سے بلکہ اتنے سے ہوا کرتے ہیں اس کو میں ان سے ملنے کے لیے جایا کرتا تو میں کھل کھلاک ان کے ساتھ باتشیت کروں گا یہ میری بات کا مائن نہیں کر سکتے اجھا آپ خموش ہو جی آپ کا کیا حال ہے دنام سارے بھی شاہر آج زکاة لینہ ہے نادم بے پروہ ہمارا نام ہے چاہ جی نادم بے پروہ نادم بے پروہ بے پروہ جی شیر سنے کوئی نہ سنے تو آپ نے چاہدہ کلام پیشتی کی ہے کوئی کوئی آمد آپ کو ہوئی ہو جیسے میرا شیر تھا اسے اب بھول جانے کا ارادہ کر دیا ہے اسے اب بھول آگے سے ہوں آگے کریں نہ پتہ لگے آگے انسان بیٹھا ہے یہ واحد شیر خواتین عزرات جو عطا اللہ قاسمی صاحب سے سرزد ہوا ہے جس میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اچھے شاعر ہے اس کے بعد آپ کو کیا ہو گیا تھا آپ نے شیر پورا سن لیا ہے نہیں سنا نا سنے سنے پہلے ہی آپ یہی حرکتیں آپ بچپن میں کرتے تھے اچھے سر پچھلے دنوں یہ جو آپ نے عدبی کانفرنس کی ہے جی کیسا رسپانس رہا لوگوں کا بہت اچھا دیکھیں عدبی کانفرنس کے اندر تمام شہراء کرام عدیب مصنفوں ان کو پہلی بار موقع ملتا ہے کہ یہ دل کھول کے کھانا کھا سکے کیونکہ ایک شائر کہاں افورڈ کر سکتا ہے یہ کاجو کا حلوہ اور جی دیگر اس طرح کی کھانے پہلے سر آپ تو بہت کچھ افورڈ کرتے ہیں آپ بھی تو شائر ہیں شائر کم ہے کاریگر زیادہ ہیں کیا ہے کاریگر 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 زیادہ ہیں جی سر اس دفعہ نون لیگ نے آپ کو سفیر نہیں بنایا کیا آبی بھی آپ کی امدردیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں کس دفعہ یہ سفارت نہیں گورنری مانگ رہے تھے مانگ نہیں رہا تھا وہ مجھے بنا رہے تھے میں بنا نہیں بنا نہیں میں نے کبھر نئے لوگوں کو چانس دینا چاہیے اور آپ کو پنجاب کا گورنر نہیں لگنا چاہیے اور نارویہ کا لگنا چاہیے سٹیٹ بینک کا لگ رہا چاہیے اپنے ہو سکتا ہے ڈائی سال بال لگا دیں وہ کیسے وہ ایسے جو سرور کافی عمر سیدھا ہے وہ تو بڑے فٹ ہے نہیں میں آنا دے ڈاکٹر کو لوگ پوچھئے ہیں جو سوال تھا آپ کا کہ آپ میاں صاحب کی ابھی بھی کیا سوال پوچھاتے ہیں انہوں نے آپ کو سفارت نہیں ملی آپ کی ہمدردیاں آپ بھی ہیں ہمدردیاں بہت دور کی بات ہے میرے تو مسلک کا حصہ ہیں وہ واہ 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 اچھا واہ 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 کر کے جیان کو آنا سکتا ہے چھوٹے میاں صاحب دیکھیں انہوں نے پنجاب کو کیا بنا دیا ہے دیکھیں ہم بھی انہیں چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ جیسے لوگ کیوں ہونے یہ بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس کیا پرفارمنس میں انہیں کیا بتاؤں آپ کا ستیہ ناس ہو گیا ہے آپ نے بیڑا درک کر دیا ہے میں اور ڈیمارلائز کر دوں نہیں سر ریلیسٹک پکچر دیں ان کے ساتھ ریلیسٹک پکچر ہی ہے یہ اب آپ مجھے نہ سمجھا نا میں آپ کا سینئر ہوں یہ کیا بات سینئر کو یعنی کیا عجیب میار ہے کہ سینئر کو آپ سمجھا نہیں سکتا نہیں سمجھا سو کہ ہرگز نہیں سکتا دیکھ یہ آپ آج نمیں لوگر کی ایک سیکنڈ ماسٹر جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مبارک ہو بہت سر ماسٹر صاحب دی یاد دا شکر ہے آپ بھی واپس آگئے ہیں جی ماسٹر جی آفتاب صاحب میان صاحبان نو الٹا نقصان ہویا انہ دی خوش آمد دا کہ لوگ انہ دی وجہ تو متنفر ہو گئے نہیں سر نہیں میں آپ سے اگری نہیں کرتا اتا اللہ قاسمی ایک خوشگوار آدمی ہے ایک امدہ عدیب ہیں آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے لیکن ایک کرافٹسمن تو ہے نا وہ آپ نے ہمیں جب مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ مجھے صدادت کروائیں گے یہ کیا چیز آپ نے میرے ساتھ بٹھاتی ہے میں نے اپنا کوئی کلام پیش کی نہیں وہ جوز والا کلام پیش کرتا ہے جسے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو وہ کون ہے جوز والا جوز والا کون وہ لاور میں ایک جوز والا ہے جسے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اسے خیمخہ کا شاعر بنایا ہوئے انہوں نے دھائی تین کروڑ کا جوز پی گیا ہے اب تک اور پیسے بھی نہیں دیتا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے شوگر ایسے جو نہیں ہوتی مفت کے جوز سے ہوتی ہے شوگر اور جوز آرنے انہوں پر کانیالا پچھا لائے انتے کازمی صاحب نانگ دے اور شیٹر سوڑ دندہ اچھے مزاق کر رہے ہیں کرنے دیجئے ہم بھی انجائے کرنے اچھے سار آپ رہتے نئے لاہور میں ہیں لیکن رمیہ صاحب کا پرانا لاہور ہے پرانا لاہور کہہ کے آپ نے میرے دل کے تار چھیڑ دی ہیں ہمارے ایک دوستوں کا کرپ تھا تو پرانا لاہور میں ہیں اب تو بڑا رش ہو گیا اس زمانے میں رونک ہوا کرتے ہیں یہ ہے کہ فکر آپ ستر دبا کہہ چکے پرانا لاہور اور نوے لاہور میں بڑا فرق تھا پرانا کیا تھا نیا کیا تھا بتائیں بھی اس زمانے میں کھیت ہی کھیت ہوا کرتے تھے اب تو لوگوں نے گھروں میں ٹائرٹ بنا لی ہاں جی کہتا ہی شائر بیٹھے ہونے سے کوئی ہوتے شائری کار ریز کو ہوتے کھلا تھا وسیوریز میدان لاہور بسیں ہوتی تھی کچھ گینی چنی میں مارڈل ٹاؤن سے ڈیلی انار کے لیے آیا کرتا تھا وی نمر بس پہ میرے ساتھ ایک سیکٹری صاحب تھے وہ سفر کیا کرتے تھے کرایا وہ دیا کرتے تھے آپ کا بھی جی میرا بھی کیوں آپ کیوں دیتے تھے میں انہیں لتنی سے سنا دیا کرتا تھا یعنی کہ ہر دور کی تُسی ایک جوہ سالہ رکھی ہے بالخلال اس جوہ سالہ نہیں ہوئی ہے سیکٹری کہہ جیتے تھے کیا خوبصورت شامہ تھی جوانی کی ہم اس بازار میں جایا کرتے تھے پھجے کے پائے کھانے کے لیے سنیے سنیے کچھ دوستیں وہ واقعی پائے کھانے کے لیے جائے کیا لا جواب جوانی تھی کس کی پھجے کی پھر آئیت آپ کولم نگاری کر رہے ہیں تو انہوں کی نہیں کیا میں ویلڈر ہے گا جوش صاحب مرہوم دیا داوتاں میں یاد ہونگیاں تو انہوں گا جوش صاحب بھی بڑے لا جواب انسان تھے آپ کی ہے ملاقات جوش صاحب سے نہیں اچھا کوئی شاعری بھی پڑی ہے آپ نے ان کی ہاں میں نے ان کی کتاب پڑی ہے نصر کی یادوں کی بارات یہ تو نہیں لکھی جوش صاحب کی تو نہیں ہے اگر یہ جوش کی نہیں تو اور کس کی ہے میر تکی میر کی ہے جوش تو شاعر تھے ہاں جی شاعری بھی ان کی بڑی لا جواب ہے جنگل کی شہزادی کا شاعر جوش ملی آبادی کیا لا جواب کتنی فٹ شہزادی تھی جی سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی کہن چاہیوں گی کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں جو آپ کے کالم وغیرہ جو آپ لکھتے ہیں سیکنڈ یہ کہ آپ اتنی تنقید کرتے ہیں دوسروں پہ تو آپ اپنے پر تنقید برداشت کر سکتے ہیں تنقید میں پسند کرتا ہوں اور تنقید ہونی چاہیے اگر کسی دوسرے پہ ہونی چاہیے بھائی ہم تو آپ کو پتا ہے ہم آپ کی انسپریشن ہیں کالم لکھنے آپ نے کس سے سیکھے جو کالمز میری انسپریشن تھے وہ تو کسہ پارینہ ہو چکے ہیں سر وہ تو آپ نے میرا خیال ہے پچھلے تیس سال سے ایسا کوئی کالم نے لکھا کاش جب بچھے روزن دیوار سے پہلی کتاب خواتین و حضرات اس کتاب کے اکثر کالمز ان کے نمائندہ کالمز تھے اس کے بعد پھر آہستہ 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 ایسی روبہ زوال ہوئی آپ کی تحریر کہ افسوس ہوتا ہے کاش جب میں نے آپ کو اتنا سا دیکھا تھا سر یہ کیا اتنا سا دیکھا تھا اسی بات آپ کے فرنچ فرائز میں زیر ملا دیتا سر نالدے کو شہر سونڈا میں دو آئیدہ ٹیم ہوئے تھا اچھا جی آپ بتائیے کوئی مشاعرہ لوٹا کبھی مشاعرہ تو یہ لوٹتے ہیں گن پوائنٹ پہ انہوں نے پچھو پہنچل کس طرح لاؤنے ہو یا ریک ملے رکھو سر یہ بتائیے آپ نے کبھی مشاعرہ لوٹا ہے میں نے انہیں جانج چو پیسے لوٹے وہ دی چدر لہی ہے سر کو تازہ کلام پیش کریں وہ ڈبروٹی چھے دن پرانی کھاندہ ہے وہ تازہ کلام لاب رہا دے اجرابہ مدھا کرو دیئے جدو ندھی آنم یہاں جاہ دو یہاں سے یہ سر اجازت ہے یہ بارش یہ بارش تھمنے گا نام نہ دے میں نے پتہ سے یہ چکڑ کرے گا ایک مند ایک مند اگر یہ تچھا اپنا کلام سنائے گا پھر میں بھی اپنا کلام سنائے گا آپ کو سننا پڑے گا آپ سے بھی سن لیں گے اور اس کے میں پیسے بھی لوں گا پیسے نہیں تو انہوں سے جوس پہ آنا آنگی یہ مضاق نہیں کر رہا آپ بارش پر سارت یہ بارش تھمنے گا نام نہ لے آخر کیوں آخر کیوں کیوں چاچا جی بول لو بھی اگے بارش بارش کری جان رہے میں بات سائچ لگی یہاں سے میک ماں موسمی آدھے سارے ہیں چھے مکمل کروں جی مکمل کریں اجازت ہے مکمل دیجئے گال سنا ایتے آجو یہ بارش تیچھے ہو کے بات کرو مجھے صادق نظر نہیں آرہا تھمنے گا نام نہ لے آخر کیوں آخر کیوں آخر کیوں ایتے لگی جانے گا اجازت ہے اس کے علاوہ کچھ اپنا شیر سنا ہے پروپر یہ آخر کیوں وغیرہ نہ کریں بھئی میں نے روح زمین پہ اس سے بڑی استفہامیہ چول آج تکی ہے آخر کیوں کیا استفہامیہ چول اجازت آپ یہ بتائیے آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے اے ڈانس کر دا ہی پیجام میں تو نہیں لے رہے یہ بچارہ بڑا ہی غریب ہے ایلند میں یہ جتیاں بھی لیلندہ پرانہ لویاں بھی لیلندہ چھانڈ مورا بھی لیلندہ ایک ساغر صدیقی تھے جو آئی تھے لاغر صدیقی اچھا آپ بتائیے آپ نظم کے شاعر ہیں یا غزل کے یہ پل دو پل کا شاعر خواتینوزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک عویل سارتی ویلکم بیک خواتینوزرات ہمارا سیگمنٹ ہے نسیر بھائی کا چیلنج اور پہلے چیلنجر آپ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں پہ کام ساڑے پیونے کرنا ہے زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں دو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو لہتا کہا رہا ہے لہتا کہا رہا ہے لہتا کہا رہا ہے جی رسیر بھائی اب آج مہدی حسن فلم کا نام ہے عظمت موسیقات ناشاد پاف تو بڑا بنا ہے جالر والا ریشکوٹ کہا کیے بولو تو جہی بے ہو جاؤ میں ہی پہنگ نہیں جا پہنگ اور پہنگ ہنی نہ کرو نہ کرو نہ خنچے کراؤ یہ حرکتیں تم آگا ماجد کے ساتھ کیوں نہیں کرتے تو رہا تھا لے آکے مرنا ہے جی یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں ہم کیا کریں تم ہی اب اے جانے وفا ہم کیا کریں 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 دل رسیر بھائی اب آگے لکا منگیشر اور محمد رفی فلم کا نام ہے عزت موسیقال جسمی کانت پیاری لال آپ مجھے چھٹی دے 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 دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے تینک کینے لینی ہے تو پندرہ کمیندہ ہے سان کیوں کا اوہ کس ہے سستے ہوتل دے مینیجر دے سستے ہوتل دے سستے ہوتل دے مان لیجیے سستے ہوتل دے مینیجر دے گاہ کےر رہے ہیں وہ وہ کسے اپنے کسے وہ میں نے جی رسیر بھائی اب آد آشا فلم کا نام ہے عمراء و جان ادا موسیقار ہے ہم آجار آزرا وہ سا تمہا خراب وہ آوے دے دے دوزار دیکھ نکل چھے آنکھوں سے دل میں سماء آجار آزرا وہ جڑا سورما بیچنا بیچ کے نکل بیچھوں دے نظیر بھائی اب آت محمد رفی فلم کا نام ہے love in tokyo موسیقار شنکر جیٹشن تیلوہ بیٹری کھٹم دل کی سیدہ نی توڑی دا سجنا مکھ نی موڑی دا جانے جان پھڑ لیے تے چڑی دینے گوری گوری با جانے گانا گالے نا انہوں نے پاغل خانے جمع کرا دے پاغل خانے کیلے دے چھے دے پاغل خانے تچاچے تو سی کیوں ڈھار گئے ہو تو رامنا بول اتنی اچھی بات سے بول لی ہے اتنی اچھی بات سے اچھی بات یہ ہے اچھا نسیر بھائی میرا آپ کو ایک مشورہ ہے آگے آپ کی مرضی ہنی آپ کو بات تنگ کرتا ہے آپ روبی اے نم کے ساتھ بنا کر رکھیں صدا کیونکہ وہ ہی آپ کو ریسکیو کر سکتی ہے اسے اپنے خلاف نہ کریں اس کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے وہ بولی تو ان فیصلہ بات سے ملو گے سنبتہ پاغل خانے چیز سب تو پرانی پاغل ہیں جو تو ٹھیک ہوں لگتی نا کھانا شروع کر دیں جی آوات افشان فلم کا نام ہے ڈنکا موسی کاروی جہ دتری فلم کا نام ڈنکا کیا ڈنکا پہلے اس کا اپنام تھا خراب پھر بار میں ڈنکا تو ڈنکا کیوں بار میں خراب کیوں لگتا ہے موjin کیا پتہ ہے پہلے اس کو ڈنکا رکھا تھا انہوں نے پھر خراب انہوں نے کیوں رکھا جی ہائے نہیں میں کی کر پیار لکھانی بولیاں بول پیاں ہائے نہیں بولیاں بول پیاں میرے باب لے دے گھر سیو ایک پرون آیا ماں میری نے او دا سالن میرے اگے ڈا آیا اچھا یہ تھی ہوگی تھوڑی رو دا اچھا پرون آیا گھر میں اور والدہ ماجدہ نے ان کو جی ریسیڈ بھائی اوات میڈم نور جہاں فلم کا نام ہے دل دا جانی موسیقار وزینجر جی جنا میں نے درا معافی دے دیو بچے کہا رہے ہیں تو میں پیچھوں چلے ٹھیک ہے آپ کو معافی دے دیو میں نے ایسی کہا ہے موسیقار وزینجر موسیقار وزینجر اگر کہا مافی دے دو میں گانے گانے لگا ہوں اچھا جی یہ میرا دل پیار کا جیوانا تیوانا تیوانا دیوانا پیار کا پروانا تیوانا چیوانا جی جی آواز آشا فلم کا نام ہے ڈونگ جی وگ دی ندی دا پانی انج جا کے مڑنی آدھا جا کے جی میں جوانی پترے صاحب ایچھا بیجنال گوتے بھی گانتے ہیں بڑا چپو ارگا موز سر کشتی کا چپو نہیں ہوتا کشتی بھی نہیں ہوتی چپو بھی نہیں ہوتا تو پیدلا پیدلا جی وگ دی ندی دا پانی انج جا کے مڑنی آدھا یہ ہو جی بندی آدھا کپڑے لاغے توپ سے گھرے کپڑے کو اور لہے جاتا ایچھا ملدہ نہیں ہوتے بے کے پھر توپ سے گھرے جی نسیر بھائی اب آپ میڈم نور جہاں فلم کا نام میں عشق نہ پچھے ذات موسیقار وجہ ہے جو ترے جی جناب ہم تو محبت کرے گا دنیا سے نہیں ڈرے گا چاہیے زمانہ کہے ہم کو دیوانا آجی ہم تو محبت کرے گا اگلے ہفتے تو مرے گا موسیقار جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم سسرال سے شنکر جیکشن کی انتہائی خوبصورت موسیقی گایا محمد رفی نے اور پیش کرنے جا رہے ہیں خالد بیگ صاحب جی جناب تیری پیاری پیاری سورت کو کسی کی نظر نہ لگے چشمیں بد دوں تیری پیاری پیاری سورت کو کسی کی نظر نہ لگے چشمیں بد دوں مکڑے کو چھپا لو آچل میں کہیں میری نظر نہ لگے چشمیں بد دوں مکڑے کو چھپا لو آچل میں کہیں میری نظر نہ لگے چشمیں بد دوں موسیقی یوں نہ اکیلے پھرا کرو سب کی نظر سے ڈیرا کرو یوں نہ اکیلے پھرا کرو سب کی نظر سے ڈیرا کرو پھول سے زیادہ نازک ہو تم چال سنبھل کر چلا کرو ظلفوں کو گرالوں گالوں پر موسم کی نظر نہ لگے چشم بطو تیری پیاری پیاری سورت کو کسی کی نظر نہ لگے چشم بطو ایک جلک جو پاتا ہے راہی وہیں رک جاتا ہے ایک جلک جو پاتا ہے راہی وہیں رک جاتا ہے دیکھ کے تیرا روب سلونا چاند بھی سر کو چکاتا ہے دیکھا نہ کرو تم آئی نہ کہیں خود کی نظر نہ لگے چشم بطو ایرے پیاری پیاری سورت کو کسی کی نظر نہ لگے چشم بطو مکڑے کچھ والو آچل میں کہیں میری نظر نہ لگے چشم بطو تیری پیاری پیاری سورت کو کسی کی نظر نہ لگے چشم بطو بہت خوب جی بہت خوب ایکسیلنٹ بیگ ساتھ ویلکم بیک جی سر نواز شریف حکومت میں کالا دھن سفید کرنے کیلئے جو تجویز دی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ انتہائی بھونڈی تجویز ہے بیکار تجویز ہے یہ کرائیم کو انڈیمنیفائی کرنے والی بات ہے کہ جو ایک مجرم ہے اس کو تو آپ نیٹ میں لائیے مثال قائم کی دیئے تاکہ کل کو لوگ کالی کمائی کرنے سے اجتناب کریں کجا یہ کہ آپ انہیں ایک ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ کماتے رہیں کالا دھن کٹھا کرتے رہیں ایک حکمران دس سال بعد پندرہ سال بعد آئے گا مجبوری کے ساتھ وہ آپ کو اجازت دے دے گا اور آپ آف دا ہک ہو جائیں گے جی سر چیرمن نادرہ والا معاملہ کیا ہے حکومت کیا کرتی پھرتی ہے چیرمن نادرہ والا معاملہ ایسا ہے کہ حکومت کی بہت سارے فیلیرز میں سے ایک یہ بھی ہے بہت زیادہ سبکی ہوئی ہے اس حکومت کی اور میں سمجھتا ہوں تارک ملک نے بھی ایک مثال قائم کی ہے کہ بہت امدہ طریقے سے ڈیلیور کیا ہے اور جہاں سر تسلیم خم کرنا روایت ہے ہمارے ہاں وہاں پہ اس بندے نے سٹینڈ لیا ہے عدالت کی حکوم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو ڈیفائی کیا ہے اور بہت اچھے انداز میں کیا ہے میں سمجھتا ہوں تاریخی طور پر ان کا یہ عمل انہیں جاویدان رکھے گا زندہ رکھے گا جہاں تک حکومت کی پرفارمنس کا تعلق ہے میں کنونسٹ ہوں کہ اور بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت نے جو پرفارمنس پچھلے سات آٹھ ماہ میں دی ہے یہ اس کا اشرے اشیر بھی نہیں ہے جو میرے جیسے خیر خواہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن میں اب بھی مکمل نا امید نہیں ہوا تھوڑا سا متزلزل ضرور ہو گیا ہوں نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک بڑی خوشگوار بات ایک دوست نے کی میں نے دو ایک دن پہلے اپنے کالن میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلا نواز شریف اور آج کا نواز شریف دو مختلف لوگ ہیں پہلے والا نواز شریف سوچتا نہیں تھا بس کرتا ہی چلا جاتا تھا آج کا نواز شریف کرتا کچھ نہیں صرف سوچتا رہتا ہے تو مہربانی انہیں کرنی چاہیے کہ سوچ بچار کا سلسلہ جاری رکھیں لیکن ساتھ کچھ کریں بھی اور کچھ نہ کریں خدا کے واسطے ذرا غور تو کریں کہ کرپشن وہ ناسور ہے وہ سرطان ہے جس نے آپ کا ستیاناس کیا آپ کے معاشرے کا پچھلے دس سال میں ایک ہزار لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے پانچ ارب پلس کی کرپشن کر رکھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں جو موجود ہیں جن کے بارے میں لوگ جانتے ہیں اور ان میں سے ستر فیصد ایسے ہیں جو اپنے اساسے اپنا پیسہ اپنا کالا دھن اپنی اپنی کرپشن کی کمائی برونے ملک شفٹ کر چکے ہیں اب انہیں کوئی مسئلہ نہیں اور وہ پھر سے آکے لائن میں کڑے ہو گئے کہ شاید اسی زندگی میں ایک موقع اور مل جائے اس سے زیادہ نیچنے لیول کی کرپشن تو اور کئی گناہ زیادہ ہوئی ہے بھئی آپ آغاز تو کریں کوئی تھوڑا بہت کوئی بارش کا پہلا کترہ کوئی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتساب کرنا ہمارا کام نہیں وہ کسی اور ادارے کا کام ہے تحریک تو آپ کی ہوگی نا انیشیٹ تو آپ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں وہ بڑی عد تک درست ہے کہ جی یہ احتساب اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ کل کو ان کا احتساب نہ ہو اگر آج بھی نواز شریف اسی مقام پہ کڑے ہیں جس مقام پر انیس سو ننانوے میں کڑے تھے تو پھر انہوں نے سیکھا کیا جلاب اچنی سے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب تک انہوں نے کوئی کام ایسا قابل ذکر نہیں کیا کہ جس پہ امید فردہ قائم کی جاسے اب چیرمن نادرہ تارک ملک کا قصور کیا تھا وہ عدالت کے کہنے پر دو ایم این ایز سردار ایاز صادق جو یہی سے ہمارے علاقے لاہور سے ایم این اے ہیں جو سپیکر ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی کے اور خاجہ ساد رفیق ان کے ریزلٹس الیکشن ریزلٹس ویریفائی کر رہے تھے عدالت کے حکم پر اب مبینہ طور پر ان لوگوں نے حکومتی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ان سے نرمی کی درخواست کی اپنی پسند کے کمنٹس مانگنے کی کوشش کی اور دروغ بر گردن راوی انہوں نے اس سے انکار کیا انہوں نے کہا جی میں وہ کہوں گا جو حقیقت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا اور اس سے زیادہ خوبصورت رییکشن اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہماری ٹریجڈی پتا ہے کیا ہم ہمیشہ ٹھیک بات غلط وقت پہ کرتے ہیں بہت کم لوگ ہو گزرے ہیں تاریخ میں وہ خوش نصیب جنہوں نے ٹھیک بات ٹھیک وقت پر کی اگر تاریخ افتخار محمد چودری کو اچھے لفظوں سے یاد رکھتی نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس شخص نے ٹھیک بات ٹھیک وقت پہ کہی تھی اب چیئرمن صاحب نے بھی یہی کچھ کیا جس کی پاداش میں انہیں رابط و رات فارق کر دیا گیا کوٹ نے رسٹور کر دیا تو پھر آڈٹ ڈپارٹمنٹ سے کہا گیا کہ جناب آپ ان کے اوپر امبیزلمنٹ ڈالیے آپ ان کے اوپر مس کنڈکٹ ڈالیے اب یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب یا ان کے مشیر ٹریجنی یہی ہے نواز شریف ایک اچھے سیاستدان ہے لیکن اس معاملے میں انتہائی سادہ لوہ ان کا کریئر بھرا پڑا ہے اس طرح کے ناکردہ گناہوں سے کہ ان کے مشیروں کی ہماکتیں نزلہ بن کر ان کی حکومت پر گرتی رہی ہیں اب اس سے نتائج کیا نکلے ایک تو تارک ملک صاحب ہیرو بن گئے ہمدردیاں انہوں نے حاصل کر لی دوسرا عدالت ان کے پیچھے آکے کھڑی ہوگی تیسرا کہ حکومت کی بے پناہ سب کی ہوئی ہے مورل نویت کی ہے ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہوتی نیزہ نہیں ہوتا مورل آثارٹی ہوتی ہے جنرل ویل ان کے پیچھے ہوتی ہے اور یہی آثارٹی خوب انڈرمائن ہوئی ہے اس ایک واردات سے اب زرداری صاحب کی حکومت دیکھ لیجئے نمبر گیم بھی ان کی پوری تھی فوج بھی ان کے ساتھ تھی سب سے بڑھ کر امریکہ ان کی پشت پنائی کرتا رہا اور ہمدردی کا ووٹ آخری وقت تک ان کے ساتھ رہا پرابلم یہ ہوا کہ مورل ہی وہ پارٹی ڈاؤن ہوگی تھی جس نے حکومت کا ستیاناز کر دیا نتیجہ آپ کے سامنے چنانچہ ایسی صورتحال جب بھی درپیش ہو نواز شریف صاحب کو سنگل ہینڈڈلی میں سمجھتا ہوں کسی نے انہیں ہلپ نہیں کرنی یہ کام انہیں خود ہی کرنا پڑے گا حکمت سے اور دانائی سے کام کریں گے تو اس دلدل سے نکلیں گے ورنہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مشیران پھر سے ڈراغ کرتے انہیں ایسی کاغمائر میں گرائیں کہ وہ نکل ہی نہ پائیں خود ہی نظرات مل ٹیک اپ بریک سٹے بڑھا ویلکم بیک جی خبر ہے کہ فیروز والا میں دو پولیس اہلکاروں سے ڈیڑھ کلو چرس برامت ہوئی اے کڑی نمی گالہ پولیس والے سے اتنی چرس برامت ہونا کتنے شرم افسوس کی بات ہے پولیس اگر چرس بیچے گی تو کیا حال ہوگا پورے ملک اس ساڑے سے بالکل اللہ جاڑے سے چھوٹھے سے خودوں پڑا لانے دیکھئیے اس ہی پھڑی جرور ہے لیکنے ساڑے میں چرس سے اٹھائی الزام ہے سو روپے گرام ہے یہاں پہ قیمت چرس کی اور سب سے زیادہ کنزیوم پتہ ہے کون کر رہے ہیں کون سر ہمارے طلبہ سوٹوڑن کر رہے ہیں اور یہ ہوم ڈیلیوریاں کرواتے ہیں تو اس کا خیال دراصل پیرنٹس کو بھی رکھنا چاہیے کہ یہ جو بلکل بریوزمہ ہو کے پھرتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوارے ہیں جی سہولتے دے رہے ہیں اور ہم کیا کریں آپ کا کام ایجوکیشن ہی نہیں فارمیشن بھی ہے آپ کا کام نگرانی بھی ہے اب چیک کیجئے بچے کا تو بچہ چونکہ نا سمجھ ہوتا ہے وہ خدا نہ خواستہ اگر ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس کا رویہ ہی چینج ہو جاتا ہے لائف میں وہ الہدہ رہنا شروع کر دیتا ہے آپ چیک کریں کہ وہ کیوں الہدہ ہے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے تو نہیں پڑ رہے اس کے سونے کے جاگنے کے اوقات کیا ہیں کیا نیسیسیریلی وہ اپنے ٹوائلٹ کا ایکزاوسٹ فین تو نہیں چلائے رکھتا وہ کوئی ایسا ہے تمام تو نہیں کرتا کہ موہ میں خوشبو آتی رہے یعنی ماؤتھ واش کا استعمال غیر ضروری طور پہ آرڈ آرز میں ٹوٹھ پرش کا استعمال اے ساٹھے نا دھوکے پا یہ کرتے ہیں جناب ناکے دیتے پیئے کے امرود کھان دے نہیں اچھا سر امرود علاقی رولا ہے امرود سے تو صرف شراب کا یہ جو الکوہل ہے اس کی بھو امرود سے روکی جا سکتی ہے لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس کا پتہ نہیں تھا لوگوں کو اب تو پیرنٹس بھی جو سینسبل ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ امرود کی خوشبو میں بھی امیزش ہوتی ہے کھونٹے جنہیں امرود کھا تھا ابھی انہوں بھی بھاڑھ لان دیں نہیں کھونٹے جڑا شراب ہے تو انہوں نے مرود بھی لائے تھا وہ کہنا ہے یہ ایک بوتل شراب ہے بھی انہوں نے مرود دیں اس کو چھپانے کا طریقہ ہے کہ چرس کی بدبو جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں روئی کا گالہ لے کر یا کوئی اور کپڑے کا ٹکڑا لے کر کارٹن کا اس کو آگ لگا دی جاتی ہے اس کی اپنی بدبو اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ وہ اس کو چھپا دیتی ہے وہ لگتا ہی ہی جیسے روئی جلی ہے کوئی کپڑا جل رہا ہے کپڑا جلائے جیسے کوئی تو وہ کہتے ہیں جی کپڑے کو آگ لگی لیکن سنسیبیلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ابھی یہ چیز کیوں جلی ہر دوسرے دن ان کے کمرے میں کپڑے کو روئی کو آگ کیوں لگی ہوتی ہے این ہے نا وہی اتنی کپڑے نو آگ لاؤے اتنی چرس کو آگ جائے سر آج کل تو ایک سے بڑھ کر ایک نشہ آیا ہے مارکیٹ میں کہلے پتا ہے اردو کیوں بول رہی ہے اے اوڑی نے دوک آئیش لائے پہلے ہیروین تھی ہیروین کے بعد کوکین آئی اب اور رنگ برنگی چیزیں ایکسٹیسی نام کی ایک پل ہے اس سے بھی چار آتھ آگے کی چیزیں انٹروڈیوس ہو چکی ہیں سار جی اچھر سے کھڑے نہ لے جڑے نہیں بڑے تیز ہو گئے نہیں بڑے شعار ہو گئے نہیں اے کہیے نہیں تلاشی لبو انہیں کوئی چھر سندی بھی یہ لبد ہی نہیں یہاں تے جرابان دے ویچھو نہ دیتی ان دی ہے یہاں گوٹھی دے تھلے لاغ گئے گوٹھی چڑے ہی ان دی ہے وہ کتے نہیں لاغ گئے سارا گوٹھو سندی جیدے سارا گوٹھو لے لے جاتا ہوں نے سارا ہودے نشالات اچھے یہ بتا پتا کیوں نہیں چلتا کسی کے پاس چرس آئے کی نہیں تم کہا کے ایکسپرٹ ہو اچھے سارا ہوں نے سنگیاں پتا لاغ دے نا اچھے کوئی کتے تھوڑے یا گئے ہیں نہیں سار میں نے پتا لاغ جن دے کیسے پتا چلتا ہے تمہیں سار پہلے تھے جن کو چرس آنا ہوں نے پہر آج لیٹتا جا کے آج اور ساری زندے کی چرس ہی بھڑی کو بندہ بھی بھڑیا کی نہیں ایک جگہ دیتے لیٹ کیتا ہے ایگر کہ میں تھوڑا ہمارے ہیں یا گی تروادین وانتر گئے ہیں کتر تالی چھتالی خوز رے سوٹے بیش کیا کیا مردوں کو نہیں پکڑا تمہیں سار خوز رے جن دیا مرد کو ہوندہ ہی نہیں کتے کس ان کا آگ دے بھے کو نہیں نہیں بڑے کڑیل اور تگڑے جسم کے ہوتے ہیں انہوں نے اتھے ریڈ کی تھی ہوتے ہیں انہوں نے داصلہ ڈھنگیا سی ٹول کیاں چنٹے وگاں انہوں نے سار کروں سے جا کے ریڈ کی تھی پھال لیا پھر کس نے خوز رہا نہیں صاحب نے نکلانی نہیں دیتا جی انہوں نے ٹوڑ کیا بہت مارے ہیں میرے کو نفری تھوڑی سی کترے بندے کترے تھے چار میرے بندے سی جی ایک دے سی یہ بندہ نہیں ہے ام آدھر بڑا ظالم ہے اتھے جا کے انہوں نے نرال کیا سی انہوں نے بردی پردی لائے میں ایک پا کے دے مارا لائے اسہ کی آپ بہتر یان دے ہو کہ جی تو اسی ریڈ سے جانے اسے ذات دیاں چپیڑا ماریا نے کس نے انہوں نے بھارتی ریا سے تھریانہ میں دو بھان شادی بیعا کی تقریب اٹین کرنے کا دس لاکھ روپیہ وصول کرتے ہیں ایدر تمہیں ایک آسمی صاحب بھاجی جو میں دیا پراؤن رہا ہوں دوسرا بیکھو شائر ہے ہاں یو شائر نہیں دیوانے غالب سڑے آئے میں گئے تاسمی صاحب سے مو یہ دا یا نیچ پسی ہے ہاں ہاں پڑا ہاں کیا بات ہے یا دی جو آفتہ صاحب کی جانجتے گئے ساں سبانہ اللہ کی رونکاں سی کیپ گوڑے لگے ساں ایک پاس چلے بیاں نکل رہی ہیں ساں ایک پاس سبانہوں پیان نکل رہی ہیں انہیں نے خوش ہو کے ساں دو منجان دیتی گیاں مر کے تین میں انہیں اندر رہایاں بچان چوری دیاں مار مار کے ساڑے کو چارک نائیانے بڑے 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 بیاں اٹینڈ کیتے نے کیا بات ہے آئے کاسمی صاحب دا بیاں اٹینڈ کیتا ہاں جی میں کہے یادی رن کی حرکت کی سی سیرہ لاغے مشہرہ پڑھنی ٹلی چلے گئے ساں مرے تو سیرہ اڑنے رہے بیاں تا بھی چلے جانا سی اللہ رہے میں دے بیاں تا گئے سی آہاں دریاں بشیاں تی نال کٹیا فروٹ پیاس ایک بس سیرہ پیاس ہاں 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 کیسے جے بچ گیاں تے بیاں لیتا کول پکے میں میں کہے ادھر دے ایک ماشر رونی آئے تیونس گئے سن بندہ پچھے ادھر بلی چٹن گئے ہاں مرے تیونس گڑا مولکے نارتھ ایفریکہ میں ہے اے تو سی دسیاں تے بدا لگیا بگر میں ویڈیو کے ہم سمجھ دے رہے میں کہا میں کہا ماشر صاحب دے ماشاء اللہ نے اے نقص بڑے تکھے میں آکھا چھوٹیاں ناک بیٹا ہاں جی موہ اس تو بھی چھوٹا لگ دے بکری نو پولی ہو یا آسدہ دے پدا لگ دے بندہ ہے نہیں دے ترہ پہ ہو ہی لگ دا ہے ماشر صاحب اسی دے بڑے دانشوار سو ہاں جی گر میں لگ بیٹے ہو کیا لگ آکے سر میں گر میں جی ہاں گر میں میں کہا یہاں دے آڑو گرنے اڑ دے میاں دے ہاں جی کی مزے آئے نے کیا بات ہے ساری برات ترنا دے گے بھائی چیزی جو کہتا ساری روٹی لڑا کھا گیا ہے پڑکے نے کہا خانی سے لبن دیا بدا لگا وہی لڑا ہی کھا گیا ہے بھائی جو مات چلے تھے مو چو گنڈے لے ہاں 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 میں کہا کاسمتا بڑے لوگ کیا بات ہے میں کہا نا مشہرہ کرنے بار دے ملکج جاندے نے اور ایک شائر نہیں کھڑ دے نا جو سارا لے جاندے پہ جو سارا کیپنگ بہت اچھی کر دے اچھا اس کے سام دی پالک بڑا ہندہ ہی ہاں اوڈا نا نہیں سنیا یہ اسد اللہ خان پالک ہے کیا کیا نام کیا اسد اللہ خان پالک ہے اے اوڑنا بھی دے لوگ تر ہی مر گیا کتے دیکھ سادک تو واحد محسنب آدمی اس میں فیر میں تو تو خیال گئے محسنب آدمی کدھتے پھندو منگری دے کتنے پوش سرین دیو یار ہاں ماسٹر ڈھی اللہ تا نا زندگی دے وے تو سکا وہ فوت کی دے کنے لے ہاں 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 میں کہا کٹی کٹی بھٹی جا انٹر ٹیٹ کیتی ہے ہاں ہاں ریما دی شادی ہاں 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 مریقہ گئے مریقہ واشنگٹن گئے ورجینیا گئے بسینیا گئے میں کہا کی مازے آئے نپنڈا ہاں جی نیو یارک سٹی بے کھی ہے ہاں ہاں بابا منگر نو دے لکھا رہے ڈاکٹر صاحب تے ریما صاحب آدم یا کیا بات آ ساری برات ایمرجنسی چھ بے ٹیٹی ڈاکٹر صاحب نے کہا خاندی پتھری کٹ رہے سا ڈاکٹر صاحب نے شادی کٹ تکسیم نی کیتے سان بھوڑکی کیتے ایکس رے بندے سان ڈاکٹر صاحب جوڑی کی ہو جی لگ رہے سی جوڑی تے بڑی زونی لگ رہے سی پر او ذرا بڑے لگ رہے سان کون ڈاکٹر صاحب نئی ریما صاحب آدم یا اوے جھوٹ مار رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آدم یا 85 سال دے لگ دن بیچارے آئے آئے دے تا نو ریما دا نی پتا وہ پچانو میان دی ہے آئے پندہ اکرم داس دے بیادے کہ ایسا آہا 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 ساری جانج پہلی انج بیٹھی سی جانج لگ دی لگ دا سلاب ست کان بیٹھے لگ دا دی میاں صاحب نے ہوتو آٹے دے توڑے سٹنے دے آہا میں گا کی روپ چڑیا سی اکرم نو بڑا سوڑا لگ رہا سی آئے لال کرتا ہاتھ چہاکی آہ کیا بات ہے لوگ کی گہنڈ دن کولی پلنٹی سٹوگ لاؤن دے آہا کچھ نظرات آج کشو کا وقت ستم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا پہ